وہابی اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھنے والے ان کا نام ابوبکر معاویہ ہے انہوں نے اپنے ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ موں کالا کرنے کی کوشش کی زبردستی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انجینئر محمد علی مزا کو علماء سے بہت زیادہ نفرت بغض اور دشمنی ہے اس لیے کہ اس کو ننگا علماء کرتے ہیں علماء کے خلاف کوئی ایسی بات ہی جانے نہیں دیتا جسے عوام کی دل میں علماء کی نفرت بٹھانے کی پوری کوشش کرتا ہے اور حد درجہ اس میں غلو کرتا ہے اور اس میں جھوڑ بولتا ہے اس ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ جناب ایک کاری صاحب نے کوشش کی یعنی کہ زیادتی نہیں ہوئی کوشش کی اس بات پر اس نے دو ویڈیوز بنا دی ہیں اور علماء خلاف زہر اگلا ہے جھوٹ اور تحمتیں باندھی ہیں اس نے صرف کوشش ہوئی ہے زیادتی نہیں ہوئی اور دوسری طرف دوزار تیس میں اسلامیہ یونیورسٹی بحول پور اس پر بہت بڑا ایک اسکینڈل جو سامنے آیا اس پر اس نے کوئی نہیں ویڈیو بنائی ساڑھے پانچ ہزار ویڈیوز منظر عام پر آئیں چھے سو کے قریب بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا بچیوں کے گھر تباہ ہوئے ان کی زندگی تباہ ہوئی اس پر اس نے ایک ویڈیو بھی نہیں بنائی کیوں؟ کیوں اس میں کام کرنے والا فوجی تھا دوسرا تارک بشیر چیمہ اس کا بیٹا تھا کیونکہ وہ وزیر رہ چکا ہے تو وہ تو کہتا میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں تو اس نے ڈر کی وجہ سے نہ اس کے فوجی کے خلاف بات کیے نہ یونیورسٹی کے خلاف بات کیے اور نہ تارک بشیر چیمہ کے خلاف ایسی بات کی بلکہ ویڈیو ہی نہیں بنائی اس نے چھے سو کے قریب بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہاں صرف کوشش ہوئی ہے میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا لیکن وہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ علماء سے کتنا بغز رکھتا ہے کتنا یہ جھوٹ بولتا ہے اکراؤل حسن صاحب کھڑے ہوئے اس نے تارک بشیر چیمہ کو ننگا کیا دنیا کو بتایا کہ یہ جھوٹا آدمی اس کا بیٹا بھی اس میں شامل ہے لیکن اس کی طرف سے ایک ویڈیو بھی نہیں آئی ساڑھے چھے سو بچیوں کا معاملہ تھا ان کی عزتوں کا معاملہ تھا ان کی زندگیوں کا معاملہ تھا علماء کو کس طرح بلہم کرتا ہے کہ کے پی کے میں ایک بچہ تھا تیرہ سال کا بچہ مسجد میں آیا یہ کہانی سناتا ہے مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے اگلی دن اس کی لہش ملی تو کہتا ہے کسی مفتی نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو مار دیا کسی کاری نے یا کسی عالم نے اتنا بڑا الزام اب بچہ باہر آئے پتہ نہیں کس نے اس بچے کو مارا لیکن وہ الزام کس پر جنب علی مفتی پر کاری پر عالم پر یہ اس کے جو اندر جو بغز ہے وہ اس طرح باہر نکلتا ہے کیونکہ علماء اس کو ننگا کرتے ہیں ابن کسیر کا حوالہ دیتا ہے کہ سات سو سال پہلے بھی یہ عمل ہوتا تھا علماء مفتی کاری یہ سارے کام یہی کرتے تھے آج کل کائی کام نہیں ہے ابن کسیر نے اس معاشرے کا ذکر کیا ہے کہ اس معاشرے میں یہ بھی فعل ہوتا تھا اس میں صرف انہوں نے علماء کا ذکر نہیں کیا اس نے کہا جی وہاں جج علماء حفاظ اور فلان اتنا اس نے جھوٹ بولا ابن کسیر نے کیا لکھا دیکھیں ابن کسیر کہتا ہے کہ اکثر بادشاہ عمراء تاجر عوام عوام یعنی مرزا جیسے لوگ بھی منشی اور فقہہ اور قاضی ان جیسے اور لوگ یعنی اس فعل میں مبتلا ہوئے ہیں سوائے ان کو جن کو اللہ بچا لے لیکن اس نے سارا بلہم اس پر علماء مفتی کاری عالم حالانکہ اس پورے معاشرے کا ذکر کیا ابن کسیر نے کہ اس میں عوام بھی شامل ہوتے ہیں اس میں تاجر بھی ہیں اس میں بادشاہ بھی ہیں لیکن اس نے بلہم کس کو کرنا تھا علماء کو کرنا تھا اس طرح کی گھٹیا زبان اس نے استعمال کی ہے اور آگے کہتا ہے جناب ابن کسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سفر میں بچوں کو علماء کے ساتھ نہ بھیجا کریں اور جو اس نے وہ دکھا ہے اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے بلکہ ابن کسیر نے اس تمام کو شامل کیا ہے یہ یعنی طبقے کا جتنے بھی عوام ہیں علماء ہیں یا فقہاء ہیں یا تاجر ہیں عمراء ہیں اب یہ نہیں کہ سب اس میں شامل ہیں یعنی اوورال کہیں نے کہیں یہ کام پایا جاتا ہے اس میں ایک اور چیز کا میں اضافہ کروں کہ علماء کے ساتھ اس کا بغض کتنا ہے یہ کتنی دشمنی رکھتا ہے کیسر احمد راجہ نے اس کے ساتھ پوڈکاسٹ کیا سوالوں کا تبادلہ ہوا کیونکہ پہلی مرتبہ اس کے خلاف ایک بندہ آیا جو اس کی من پسند نہیں تھا تو جناب وہ جب چلا گیا تو اس نے اپنے شاگرتوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ مولویوں نے اس کو بھیجا ہے جنابی علی مولویوں کا ٹاؤٹ بن کے آیا ہے اس طرح کی اس نے باتیں کی کیسر احمد راجہ نے اس کو چیلنج کیا کہ اگر کسے مجھے مولوی نے بھیجایا یا کسی طرح میں ان کو ٹاؤٹ بن کر آیا ہوں تو اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت اسلام علیکم میں ہوں کیسر احمد راجہ امید آپ کی طبیعہ ٹھیک ہوگی پندرہ فروری دو ہزار چوبیس کو ایک ویڈیو میرا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے آیا جس میں میں نے ان کو ایک چیلنج دیا تھا اور ایک مہینے کا ٹائم دیا تھا وہ پورا کرنے کے لیے وہ میرے آخری آخری ویڈیوز میں سے تھا ایک دفعہ وہ چیلنج سن لیجئے اور میں نے کہاں پہ بھیجا میں کوئی پلان لے کے گیا کسی مولوی کی طرف سے میں کسی مولوی کا فرنٹ مین یا مولویوں کے کسی گروہ dimensions بن گیا اور یہ الزام کلی طور پر یا جذوی طور پر یہ سچا ہے اور یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیسے الزام لگا ہے تو پھر پلان کے ساتھ لے کے وہاں پر جانے والے پر فرنٹ مین بننے والے پر اللہ کی لانت ہو فرشتوں کی لانت ہو اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہو اور اگر یہ الزام جھوٹا ہے تو الزام لگانے والے پیلا کی لانت ہو فرشتوں کی لانت ہو اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہو اب انجینئر صاحب کے لیے ٹائم قیامت تک کرنے ایک مہینے کا ہے یہ جملہ رپیٹ کر دیں میں مان جاؤں گا ایک مہینے کا وقت تھا جو کہ پندرہ مارچ کو پورا ہوا کچھ دن پہلے میں نے لائف سٹریم میں بھی زمنی طور پیس کا ذکر کیا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ الہدہ سے ایک ویڈیو بنے تاکہ یہ معاملہ مزید واضح ہو جائے ایک مہینہ ٹائم تھا انجینئر صاحب نے یہ بات نہیں کہی ایک مہینہ گزر گیا اس نے جواب نہیں دیا تو آپ کو معلوم ہوا کہ اس پر لانت ہے اس نے جھوٹ بڑا اور اسی طرح علماء پر یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے آپ ایسے جھوٹوں سے بچیں